وَسَلَّمَ عَلَىٰ حَبِیبًا اللَّهِ سَلَّمَ عَلَىٰ حَبِیبًا اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ حَبِیبًا اللَّهِ راہِ خُدَ مِ شَوْتُ سَي سَرُ کو کَتَا گَئِ حُسَي راہِ خُدَ مِ شَوْتُ سَي سَرُ کو کَتَا گَئِ حُسَي حَبِیبًا اللَّهِ فَسَي حَبِیبًا اللَّهِ موسیقی 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 کے پاس تے گھر کو لٹھا گرے حسین موسیٰ ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی موسیٰ ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی اور کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین سچ تو یہ ہے کہ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی بارگاہ شہیدان اکربلا میں حدیع اعقیدت پیش مما رہے تھے جناب سید مسعود علی جعفی صاحب سامین اکرام ہماری خوش قسمتی کہ ہماری آج کی اس بزن میں موروف روحانی سکالر جناب علامہ چوزی عزر نواز صاحب تشریف فرمائیں میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے روحانی وائے پانی خطاب سے ہم سب کے قلوب کو گرمائیں تمام حضرات بھرپور جوش و خروش کے ساتھ نعروں سے استقبال فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے فیدری نعرے غوثیہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا شفیل مصمتین صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ مززز شرقائمِ خل خوش قسمتی ہے ایسان ہے پیارے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ان محافل میں شرکت کی سعادت عطا فرما رہے ہیں جناب علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب امامِ عاری مقام کے بحسائل و مناقب اللہ کے پاک کلام کے حوالے سے احادیث پاک کے حوالے سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں دوستو جب اس تذکرہ کی طرف دیکھتا اس قابل تو نہیں ہے کیونکہ وہ ہستیاں اتنی بلند ترین ہیں وہ نام اتنے بلند ترین ہیں کہ ہماری سہنی سطح ہماری سوچ ہمارا فہم و ادراف ان کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچتا تو تذکرہ کیا کرے لیکن جب وہ توفیق اطاف فرماتے ہیں شفقت کرتے ہیں کرم فرماتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ ان گناہگاروں کی زبانوں سے ہو جائے تو پھر ہی کرم سے اپنے ہی کرم سے چند الفاظ ان زبانوں میں ڈال دیتے ہیں جو نکل جاتے ہیں کرم ان کا ہوتا ہے باعث سعادت و نجات ہمارے لئے بن چاہتا ہے دوستو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا سفر شہادت کا سفر مدینہ منورہ سے شروع ہوا یکہ محرم سے کربلا کا واقعہ شروع ہوا دس محرم کو شہادتِ عثمہ ہوئی اس کے بعد سفرِ شام شروع ہوا پھر قفلہِ حسین واپس آیا اگر ان تمام معاملات کو گنہ لیا جائے تو یہ صرف چند مہینوں پہ محیط ہوتے ہیں چند مہینوں پہ محیط ہوتے ہیں لیکن اگر حقیقت کا جائزہ لیا جائے سین کو تھوڑا سا کھولا جائے توجہ ان ہسکیوں کی جانے کی جائے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے تذکرہ کرنا مطلوب و مقصود ہے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ سفر چند دینوں کا چند ایام کا چند مہینوں کا نہیں بلکہ یہ سفر تو کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے کا سفر ہے جو شروع ہوا ہے اور اس کا اختتام آج تک نہیں رہی بڑی عجیب سی بات ہو جائے ہر بندہ سوچنا شروع کرتے گا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ کروڑوں سال پہلے کا سفر ہے اربوں سال پہلے کا سفر ہے خربوں سال پہلے کا سفر ہے جب ہمارا وجود ابھی قائم بھی نہیں ہوا تھا اس وقت کا سفر ہے تو بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات کیا کہی گئی ہے لیکن اگر خور کیا چاہے کہ جب ابھی دنیا نہیں بنی تھی جب ابھی دنیا نہیں بنی تھی زمین نہیں بنی تھی اللہ رب العزت نے ابھی تک اپنا آپ ہونا بھی ظاہر نہیں فرمایا متنہا تھا یقتا تھا اپنی عزاد میں بادشاہ تھا اس کو ماننے والا اس کو پکارنے والا اس کی نماز پڑنے والا اس کو یاد کرنے والا اس کا ذکر کرنے والا اس کو رب ماننے والا اس کو واحد ماننے والا اس کو اپنا مع بود ماننے والا جب کوئی بھی نہیں تھا وہ یقتا تندہ تھا تو اس نے اپنے پیارے ح between صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو بنا دیا اب یہ بات ہمارے فہم و شعور سے بالاتر ہے کہ اس کو کتنا عرصہ ہو گئے پھر اللہ نے روحوں کو خلق فرما دیا ان کے لئے دنیا کو بنا دیا لیکن دنیا کو برانے سے بہت پہلے اللہ نے جنت کو آراستہ فرمایا اللہ نے جنت کو آراستہ فرمایا وہاں غورے بنی وہاں ملائک آئے وہاں فرشتی آئے جنتی روحوں نے دیکھا کہ اللہ یہ جنت بنا رہا ہے جس طرح فرشتوں نے یہ سوال کر لیا تھا کہ یا اللہ یہ جو تم آدم بنا رہا ہے یہ تو دنیا میں جا کر فتنوں فساد ربرا کرے گا اسی طرح جنت نے بھی تو پوچھا ہوگا جنت میں موجود ملائکہ نے بھی پوچھا ہوگا جنت کے موجود دوروں نے بھی پوچھا ہوگا جنت میں موجود دوسری مخلوقاتِ خدا نے بھی پوچھا ہوگا یا اللہ یہ جو تم نے جنت بنا دی ہے اتنی بڑی جنت بنا دی ہے اس میں بسے گا قوم اللہ نے جواب دیا ہوگا میرے نیک بندے بسے گے مجھے وعدہو لا شریک ماننے والے میرے پیارے حبیب کا نام لینے والے میرے پیارے نبیوں کے سامنے اپنا سر نیاز میری ذات کے لیے چھکانے والے میرے سامنے سجدے کرنے والے میرا سکر کرنے والے میرا نام لینے والے میرے سامنے سربسجود ہونے والے جب دنیا سے ہو کر واقع سائیں گے تو یہ جنت میں نے ان کے لیے آراز کا ادھروا دی ہے تو بلا ساختہ ایک سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یا اللہ یہ ساری جنت تو نے بنا دی اس میں بسنے والے بھی بتا دیئے بتا ان بسنے والوں کا کوئی سردار بھی تو ہوگا تو اللہ نے فرمایا ہوگا کہ ہاں سردار بھی میں نے بنائے ہیں اور وہ حسن و حسین وہ سردار حسن و حسین ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ نے جب کسی حسنی کو پیدا فرمانا ہوتا ہے جب دنیا کے سامنے دیکھیں ہم لوگ آئے اللہ کی ایک عام مخلوق کچھ لوگ اللہ نے بھیجے جو اللہ نے بھیجے ان کا اعلان فرمایا کہ یہ میری طرف سے ہے پھر دنیا سے منوایا پھر دنیا سے منوایا ہم لوگوں نے اللہ کو مانا ان لوگوں کو اللہ نے منوایا بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا خود ماننا اور اس کا منوانا تو جیسے حضرت آدم کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا تھا فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ جس کو منواتا ہے اس کا کوئی بہت بڑا کردار رکھ دیتا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھے کوئی انگلی نہ اٹھے کوئی اعتراض کر نہ سکے کہ اس کو جو اتنا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا جا رہا ہے اللہ نے پیلا وجہ دے دیا عبادت میں تو ہم زیادہ تھے ریاست میں ہم زیادہ تھے اللہ اللہ کرنے میں ہم زیادہ تھے نماز سے پڑھنے میں ہم زیادہ تھے اللہ کی تابہ داری کرنے میں ہم زیادہ تھے ہم ملائکہ تھے ہم نوری تھے خاک کا وجود ہمارے اندر نہیں تھا عجیب بات ہے اگر اللہ نے جنت بنائی تھی تو سردار بھی ہمیں بنایا ہوتا یہ کیا ہوا کہ اللہ نے اولاد آدم میں سے ایک ہستی کو سردار بنا دیا تو اللہ نے جس کو سردار بنایا اس کا کردار ایسا ٹکھ دیا کہ کوئی فرشتہ بھی عالم تصور میں اس کردار کو ادا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو جب دنیا بن گئی خلقِ خدا آنے شروع ہو گئی لوگ بس گئے تلسلہِ ربوت چھڑ گیا نبی آنا شروع ہو گئے ہدایت کا منباب ہدایت کا شروع صلاح نبیوں سے آنا شروع ہو گئے صحیحے اترنے شروع ہو گئے نبیوں نے اللہ کی وعدانیت کی تعلیم دینا شروع کرتی کل میں اترنے شروع ہو گئے چلتے 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 جب بات حضرت عبرہیم علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ نے حکم دیا کیا میرے پیارے عبرہیم تو مکہ معظمہ میں ایک گھر بلا مکہ معظمہ میں ایک گھر بلا اس کو تعمیر کر یا اللہ کیسا تعمیر کروں ابراہیم ایسا تعمیر کر تعمیر شروع ہو گئی حضرت ابراہیم تعمیر فرما رہے ہیں حضرت اسمائیل پتھر چن کر لا رہے ہیں آہستہ آہستہ جب کعبہ تلہ اوچھا ہوتا جا رہا ہے اللہ جنت سے ایک اور پتھر عطا فرما دیتا ہے ابراہیم دیواریں بلند ہو رہی ہیں اپنے قدموں کے میچے اس پتھر کو رکھ اس پر کھڑا ہو کر میرے اس پتھر کی تعمیر کرتا جا اللہ نے جو پتھر عطا فرما دیا اس میں یہ قوت رکھتی کہ جس جس طرح کعبہ کی دیوار اوچھی ہوتی جائے اسی طرح وہ پتھر بھی اوچھا ہوتا جائے جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام عمارت کو تعمیر کرنے کے لئے چلے وہ پتھر بھی ادھر چلتا جائے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا وہ گھر جو اللہ نے کعبہ کے نام سے اس دنیا میں رکھا جب تعمیر ہو گیا مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں اور میرے بیٹے نے تیرے حکم کی تعمیر کی تیرے گھر کو بنا دیا اور یہ وہ گھر ہے کہ پوری کائنات میں ہر ہر آنے والے نبی کی امتوں میں سے جو جو تیرا نام لے وہا ہوگا اسی گھر کو اپنا مرکزوں مہور سمجھ کر تیری وعدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کا تباہ کرے گا تجھے پکارے گا پوری دنیا میں تیرے نام کے مرکز کو ہم نے قائم کر دیا ہماری محنت کو ہماری مشخصت کو ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول فرما لے اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم میں نے تیرے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میں نے تیرے اس کام کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول فرما لے مانگ کیا مانگتا ہے اب مانگ کیا مانگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اتجا کرتے ہیں یا اللہ اگر اس محنت کا بدلہ دینا ہے اس کام کا بدلہ دینا ہے تو اتنا دے کہ جس آخری محبوب کا تذکرہ پہلے امیاء سے سنتے آئے ہیں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش عصیم پر لکھ رکھا ہے جس نام کے صدقے میں تو نے آدم علیہ السلام کی دعویٰ کو قبول فرمایا تھا وہ نبی میری اولاد میں سے کرتے میری آل میں سے کرتے میرے آنے والوں میں سے کرتے اور امامت کو بھی میری آل میں سے کرتا اور مانگی دو چیزیں مانگی دو چیزیں ایک نبوت مانگی ہے خاتم النبین ہونے کی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد میں سے پیدا ہونے کی اور دوسری امامت مانگی ہے اللہ فرماتا ہے ابراہیم تیری مشہدت کو تیری محنت کو قبول کرتے ہوئے میرا آخری معبوب بھی تیری آل آل آد میں سے ہوگا اور امامت بھی تیری آل آل آد میں سے چلے اسی لیے تو آج تک مسلمان ملت ابراہیمی کہلواتے ہیں مسلمان ملت ابراہیمی کہلواتے ہیں وقت آ گیا حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جگہ میڈا اسی لیے بیجا گیا تھا کہ ان کی اولاد سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا کیوں کہ اگر تلوار سر حسین علیہ السلام پہ چل سکتی ہے تو چھوڑی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی گردن پہ بھی چل سکتی تھی لیکن ان کو بچانا مقصود تھا بلکل اسی طرح کہ جس طرح حضرت امام زین العبدین کو بچانا مقصود تھا ان کی نسل سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا اور حضرت امام زین العبدین کی اولاد سے اماموں نے اور سیدوں نے تشریف لانا تھا بس ایک ایک کو بچا لیا گیا ایک ایک کو بچا لیا گیا نبوہوت کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا اب ایک ایک بات کا تذکرہ تو شاید صدیان بیٹ چائیں ممکن نہیں بس اپنی بات کو آگے چلاتے ہوئے مختصر چند اہم باتوں کی نشان نہیں کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا ایک وقت آیا حضور اکرم و نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کی اپنی عزیزوں کی اپنے قبیلہ فریش کی دعوت اس میں اپنے نبوت کا اپنی رسالت کا اللہ کی مادانیت کا اللہ کے معبوم ہونے کا اعلان فرما دیا تو ایک چھوٹا بچہ ایک کم سے جس کی عمر سب سے کم تھی صرف وہی تنہا کھڑا ہوا اور عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ایمان لایا اور وہی بچہ جب بڑا ہوا تو وہ حضرت علی علیہ السلام بنے اب حدیث بے شمار میں علی میں سے ہوں علی مجھ میں سے علی کے چیرے کو تقنات عبادت ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے قرآن اور علی مل کر روز بحشر حوز کوسر پر میرے پاس اکٹھے حاضر ہوں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ حق پہ ہے جس کے اندر بخص آتا ہے وہ منافقت پہ ہے اگر حضرت علی کے فصائل اور مناقب کے حوالہ سے احادیث جمع کرنا شروع کر دے تو شاید رات بستک اس سے آگے چلتے ہیں ایک وقت آ گیا کفار نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ کی تار بہت ایک بات بھی آنکتا اگر بات سمجھ میں آنکتا ہے ہجرت بھی مکہ شریف سے مدینہ کی جلد ہر صحابی کا مقام و مرتبہ اپنے انداز میں بلگ 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 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ان کی شان کے مطابق مہت بلگ حضرت عمر فاروق کا مرتبہ ان کی شان کے مطابق بلگ حضرت بلال حضرت عثمان قری حضرت شیرِ خدا ہر صحابی کا مرتبہ اپنے انداز میں بلگ دے ایک اہم بات ہوئی ہجرت ہو رہی ہے ہجرت ہو رہی ہے اصحاب رسول ہجرت کرنے کے لئے اپنے ہروں کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب سفر اختیار کر چکے ہیں باقی حضورِ کرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے ہیں آپ نے اپنی رفاقت کے لئے اپنے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا اپنے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا ہے اور جو جگہ خالی چھوڑی ہے جو جگہ خالی چھوڑی ہے جو بستر خالی چھوڑا ہے جو امانتیں اپنے پاس رکھی ہیں اپنی اس چھوڑی ہوئی خالی جگہ پر حضرتِ علی کو لٹایا ہے حضرتِ علی کو لٹایا ہے اور وہ امانتیں جو اپنے پاس رکھی تھی وہ بھی حضرتِ علی کو عطا فرمای ہے کہ علی میں چلا ہوں جس جس کی امانت یہ ہے اس اس کو لٹا کر میرے پیچھے ہیں یہ تو چند ظاہری امانتیں تھیں چند ظاہری امانتیں تھیں لیکن نبی کا ہر فیل صرف ظاہر میں نہیں دیکھا جاتا اس کی بات صرف ظاہر میں پرکی نہیں جاتی امانت ظاہری بھی ہوا کرتی ہے امانت باطنی بھی ہوا کرتی ہے لیٹنا ظاہری بھی ہوا کرتا ہے لیٹنا باطنی بھی ہوا کرتا ہے جگہ پہ بیٹنا ظاہری بھی ہوا کرتا ہے جگر پہ بیٹنا باطنی بھی ہوا کرتا ہے وہ امانتیں قریش کی بھی تھی وہ امانتیں مومنین کی بھی تھی لیکن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اللہ کی امانتیں حضرت علی کے گھر میں بھی پیدا فرما دیئے وہ امانتیں تھیں حضرت امام حسن علیہ السلام تھے حضرت امام سینولہ بدین علیہ السلام تھے حضرت خاضی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے حضرت علی اکبر تھے حضرت قاسم تھے حضرت عورو محمد تھے حضرت مسلم میں نقیل تھے کہ علی دیکھو یہ دنیا کی امانتیں تھی میں نے تمہیں امانتدار بنا دیا اور دنیا کی امانتیں دنیا کے سپورٹ کرنے کا حکم دے دیا آج میں ہجرت کرنا ہوں ان لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گا سامنے ظاہری طور پر لیکن حقیقت میں تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں ایک ایک کا خیال رکھتے ہیں ایک ایک پہ کرم کرماتے ہیں لیکن ان لوگوں کی آنکھیں کیونکہ مجھے نہیں دیکھ سکتی اس لیے ان کی امانتیں ان کو لہا دینا اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب پوری دنیا کی ظاہری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہوگی لیکن یہ امانتیں تیرے گھر میں ہوگی اگر تُو عالمِ ظاہر میں موجود ہو اور اگر تُو عالمِ ظاہر میں موجود نہ ہو تب بھی تیرے اہلِ خانہ سے تیرے خانوادہ سے یہ امانتیں اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے نارِ حیدی نارِ غور کیا تو دوستوں یہ اتنا طویل صفحہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پہ دیکھا بتانا کیا مقصود تھا کہ میرے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں دیکھ لو روزِ محشر سے قبل جو محضوب ہستی اس دنیا میں تشریف لائے گی وہ یہ ہے اعلان ہوگا صدیوں اعلان ہوگا ہزاروں سال اعلان ہوگا ہر آنے والے نے اعلان کرمایا اور اسی طرح یہ شہید جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اسی وقت اعلان ہوگا ان کا اعلان بھی عالمِ ظاہر میں اسی وقت ہو گیا ابھی صحیح پہ یاد دو پیان فرماتے ہیں اسی وقت ہو گیا جبریلہ ابھی آگئے میرے پیارے معبوب یہ وہی شہید ہے جس کی شہادت ہے نبی بھی رشت کرے گا یہ وہی شہید ہے جس کی شہادت میں نبی بھی رشت کرے گا امامت کا سلسلہ بھی چل پڑا وہی اولاد ابراہیم وہی اولاد اسماعیل اور وہی اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل مبارک اب دیکھنا یہ ہوگا آخری بات کر کے بعد تو ختم کروں کیونکہ آج موضوع تھوڑا سا مختلف ہو گیا شہادت کے حوالے سے سعید بھائی بھی کافی بیانت فرما گئے آج تھوڑا سا مختلف ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انفرادیت یہ ہو گئی کہ انہوں نے کعبات اللہ بنا دیا اللہ کا ایک گھر تعمیر فرما دیا مسلمانوں کے لئے حضور کرم بھور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے حضور کے ماننے والوں کے لئے اللہ کی وعدانیت کا اقرار کرنے والوں کے لئے ایک مرکز بنا دیا تو امامت نے کیا کیا امامت نے اس مرکز کو بچا لیا انہوں نے مرکز کو بنا دیا انہوں نے مرکز کو بچا لیا کیونکہ دی نہ بچاتے اگر کربلا والے دی نہ بچاتے اگر کربلا والے ورک ورک یہ کہانی بگھر گئی ہوتی بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ نماز اصر سے پہلے ہی مر گئی بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ نماز اصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور حضرت خاجہ موین و دید کشتی اجھ میری پکار اٹھے کہ شاہ اصد حسین بادشاہ اصد حسین دین اصد حسین دین بنا اصد حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا اللہ اللہ اصد حسین بنانا آسان ہوتا ہے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے بنانا آسان ہوتا ہے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ نے وہاں اپنا گھر بنا کر اپنا مرکز بنا دیا اور دلوں کو اللہ نے اپنا گھر قرار دے کر اس میں اہلِ بیعت کی نحبت کو داخل کرنا فرض بنا دیا روزے محشر ہوگا روزے محشر ہوگا اس سے قبل بندہ مر جائے گا دنیا میں بندہ مر جائے گا قیامت کے دن سے قبل جب دنیا میں بندہ مر گیا قبر میں جائے گا فرشتے آ جائیں گے سوال و جواب ہو جائیں گے جو بندہ سوال و جواب میں پاس ہو جائے گا اوپر چلا جائے گا میزان لگ جائے گا اس کی نیتیاں اور پرائیاں تل جائیں گی اس کی نیتیاں بڑھ جائیں گی اس کو جنت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ جنت کی طرف جارہا ہوگا ابھی جنت کے دروازے سے پہنچا نہیں ہوگا ادھر اللہ کی جانب سے ندائے گی احمل آئے گا یہ جو شخص جارہا ہے یہ جو افراد جارہے ہیں یہ جو گروہ جارہا ہے جنت کی طرف یہ کیوں جارہا ہے یہ اللہ یہ حساب کتاب میں پاس ہوگئے قبر میں سے بھی پاس ہوگئے نائم آمال سے بھی پاس ہوگئے پونسرات سے بھی پاس ہوگئے میزان سے بھی پاس ہوگئے ان کی نیتیاں بڑھ گئی پرائیاں کم ہوگئی ان کو جنت کا پروانہ ادا کر دیا گیا ہے یہ جنتی ہیں جارہے ہیں اللہ فرمائے گا کہ ان کو روکو ان کو روکو ہو سکتو ہے عبادت میں بڑھ گئے ہو نیتیاں زیادہ ہو پرائیاں ناکی ہو پرشتوں کو حیاء آ گیا ہو لحاظ آ گیا ہو ذرا ان کے قلوب کو چیر کر دیکھو کہ میرے پیارے حبیب کی اہلِ بیعت کے محبت ہے کہ نہیں اللہ اللہ میرے پیارے حبیب کے اہلِ بیعت کی محبت ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو اپنے سردار سے محبت نہ کرتا ہو اس کو سردار کے ملک میں رہنے کا حق نہیں ہوتا جو اپنے سردار سے محبت ہی نہ کر سردار کا تابعہ دار ہی نو اس کا سر سردار کے سامنے چکا ہوا ہی نو وہ سردار کے قانون کا پابد نہ ہو اس کو سردار کے ملک میں رہنے کی اجازت دنیا کو کوئی قانون دے نہیں سکتا تو پھر یہ تو اللہ کا قانون ہے اس جندت میں سردار تو امانِ حسنو حسین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے قلب میں ان کی محبت نہ ہو اور اللہ ان کو جندت میں داخل کر کہ نہیں ہو سکتا اللہ فرمائے گا قلوب کو چھیلو کیا آئے گا قلوب کو چھیلو دل کے اندر محبت تلاش کرو کیونکہ محبت تو دل کے اندر ہوتی ہے گاغزوں پہ لکھی نہیں جاتا محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساس پہ گایا نہیں جاتا یہ اندر ہوتی ہے اندر تحریر ہوتی ہے اندر چسپا ہوتا ہے اندر محبت ہوتی ہے اور اندر نور نہ ہو تو نور سے محبت نہیں ہوا سعید بھائی بتا رہے تھے اللہ حضرت کا شیئر کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سب گھرانا نور جو نور سے جڑ جاتا ہے وہ خود بھی نوری ہو جاتا ہے جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کا اتنا ترس کرتا ہے اس کا اتنا ذیکر کرتا ہے اس کا اتنا نام لیتا ہے آپ دو بندے یہاں بٹھا دو جن کا پیشہ ایک اگر وہ ڈائیور ہوں گے گاڑیوں کی باتیں کرے گے دوا بیچنے والے ہوگے میڈیسن کی باتیں کرے گے مستری ہوگے مرمت کی باتیں کرے گے میمار ہوگے بلڈگ تعمیر کرنے کی باتیں کرے گے بسنس ہین ہوگے بسنس کی باتیں کرے گے سارا دن ساری رات گزر جائے گی وہ باتیں کرتے کرتے نہیں تھکیں کیوں انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو اتنا داخل کر لیا ہے وہ ان کے حواز کے اندر اتنی سما چکی ہے اس سے ان کو اتنی محبت ہو چکی ہے کہ جب بھی وہ کوئی دو ہم بیشان ملتے ہیں اس کے سہن سے بھی وہی لہرے نکلتے ہیں دوسرے کے سہن سے بھی وہی لہرے نکلتی ہیں جب لہرے یک جا ہوتی ہیں تو ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا سمجھ میں آئی جس نے جتنی قصد سے جس کو یاد آتی اس کو اس سے اتنی محبت ہو تو شرط ہے اہل بیعت پاک کی محبت تو اہل بیعت کی محبت اس وقت آتی نہیں ہے جب آخری بات کر بات کو ختم کر آخری کہ پاک چیز کبھی نا پاک برتن میں ڈالی جاتی ہے حالان کہ چیز پاک ہے چیز پاک ہے حلال خوشمودار موت قیمت ترین ہے فائدہ مند ہے بندے کو پتا نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے لیکن اس کو اس برتن میں ڈالنے سے پہلے برتن کو بات کرنا ضروری اور اس کے لئے اتنا کہتا ہوں کہ حضرت علی علی معول علی جس کے بارے میں حضور اکرم برور مجسم صلی اللہ علی 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 شہر کا دروازہ ہے اور جس نے علم حاصل کرنا ہے وہ اس دروازے کے پاس آتا ہے وہ اس دروازے کے پاس آتا ہے وہ عرض کرتا ہے علی 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 السلام التجا ہے ایک سوال ہے کہ اللہ رب علی سطر اپنے معبوب سے عشق دیا ہے اللہ نے اپنے معبوب سے عشق فرمایا ہے اور عشق کا تقاس آگی ہوتا ہے محبوب کا نام پہلے آئے عاشق کا نام بعد میں آئے محب کا نام بعد میں آئے محبوب کا نام پہلے آئے اللہ نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھ دیا ہے محبوب کا نام بعد میں رکھ دیا ہے تقاس عشق و محبت سمجھ میں نہیں آرہا حضرت علی فرما دے ہیں اے نادا تو اس عشق کے تقاسے کو سمجھا نہیں ہے اللہ یہ چاہتا ہے کوئی شخص بھی اپنی نا پاک سبا سے میرے محبوب کا ذکر نہ کرے جب تک وہ میرے نام سے اپنی سبا کو پاک نہ کرے جب تک اپنی سبا کو میرے نام سے پاک نہ کر لے میرے پاک محبوب کا نام اس کی زبا پر نہ آئے تو بات سمجھ میں آ گئی پاک ان کا نام لینے سے بل اللہ کو نام لے کر اپنی آپ کو پاک کرنا ضروری ہے اسی طرح تذکرہ اہل بیت سے پہلے ذکر حسین سے پہلے ذکر اہل بیت انہار سے پہلے ذکر شہدہ سے پہلے بھی اور محبت شہدہ محبت اہل بیت اور محبت محبت تب ہی آئے گی جب اندر نور آئے گا حسین اللہ صلی اللہ وآلہ کا نور امام علی کا نور امام زہد اللہ جیم کا نور حضرت قاسم کا نور حضرت خازیت باعث کا نور جب یہ نور اندر آئیں گے تو پاک ہیں نور ہیں اس برطر کو نور کا ایک برطر برنے کے لئے نور کا گھر برنے کے لئے اس قلب کو پاک کرنا اللہ کے ذکر سے بھو کیونکہ اللہ کی پیارہ حبیب صلی اللہ میں ارشاد سرواتے کہ جس طرح کسی چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی زر جائے کوئی نہ کوئی آلہ ہے اسی طرح قلوب کو صاف کرنے کا آلہ اللہ پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس قلب میں وہ اپنے نام سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ جدا فرما دی جب ادھر اللہ کا نام آئے گا تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ اور کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ نے اپنے اہل بیعت کو اپنے سے جدا کیا ہے تو فرماتے ہیں پیاری فاطمہ ادھر آجاؤ اے ایلی ادھر آجاؤ اے امام حسن ادھر آجاؤ اے حسین ادھر آجاؤ اور فرماتے ہیں یا اللہ یہ میری اطرت ہے یہ میری آل اولاد ہے میں ان سے خوش تو بھی ان سے خوش ہو جاؤ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرے جو ان سے دوسر رکھے تو بھی ان کو اپنے سے دور کرتے تو جہاں اللہ کا نام آئے گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ کا نام بھی وہی آگا اور جہاں ان کا نام آئے گا پہنٹن پاک کا نام بھی وہی آئے گا اور جہاں پہنٹن پاک کا نام آگا اہلِ بیت ادھار کا نام بھی وہی آئے گا اور جب یہ سینہ جب یہ قلوب ان کے نام کے نور کے بستن بن جائیں گے تو ان سے محبت ہوئی جائے گی جب ان سے محبت ہو گئی تو اللہ کا پیارے حبیب راضی ہو جائیں گے اور اللہ کا پیارا حبیب راضی ہوا تو خود اللہ راضی بس یہی بات تھی اس سے محبت کرنی ہے تو دن رات دل دل میں اللہ اللہ کو یاد کیا کرو رات کو سو دل کی طرف جان رکھو دل دل میں اس کو یاد کرو تنہائی میں اکیلے میں اللہ 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 چلتے پھر اس سے محبت ہو جائے گی اور اس سے محبت ہو جائے گی تو سب اسے محبت ہو جائے گی قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے کچھ نہ دے اور مجھے اپنی تمنا دے اور وہ جو آسود کی مانگے اسے آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے ومال شبیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے حضرت شہیدان کربلا کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے روحانی گفتگو سے ہمارے قلوب کو گرما رہے تھے جناب علامہ چودی عزر نواز صاحب جو حضرات جیسا کہ علامہ صاحب نے اشارت فرمایا کہ جب تلک اس دل کے اندر اللہ کا ذکر نہ بس جائے جب تلک اس دل کو اللہ کے ذکر سے پاک نہ کر لیا جائے اس دل کے اندر نہ تو حضور پاک کا اشکاہ سکتا ہے نہ ہی حضور پاک کی آل بیعت کا اس لیے جو حضرات یہ چاہتے ہوں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے جاری و ساری ہو جائیں ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان بزرگ سید عبدال حضر زیری صاحب تشریف فرما ہیں جنہیں یہ اجازت مجھد کریم سے حاصل ہے کہ یہ ذکر قلب دیا کرتے ہیں جو حضرات یہ چاہتے ہوں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائیں وہ ان کے آواز کے ساتھ آواز ملا کر ذکر کریں جناب سید عبدال حضر زیری صاحب اللہ 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 رسول اللہ شکریہ میں مصطفیٰ کو ہمارا صلاحہ میں ہو جانا میں مصطفیٰ کو ہمارا صلاحہ میں ہو جانا ہو کر شہید قوام کی قرصی تیرا گئے تیرا گئے امر کے نا خدا خود و مہارا صلاحہ میں ہو امر کے نا خدا خود و مہارا صلاحہ میں ہو بھائی بھتی جے بابان جے سب ہو گرے شہید بھائی بھتی جے بابان جے سب ہو گرے شہید خود و مہارا ہر لانے بے بہتا کو ہمارا جانان مصطفیٰ کو ہمارا اپاس نام داکار ہیں جسموں سے چھوڑ چھوڑ اس پہ کر رضا کو ہمارا اس پہ کر رضا کو ہمارا سلام ہمارا اکبر سے نوجوان دیران میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان دیران میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا ہمارا اے مصطفیٰ کھا اے مصطفیٰ کو ہمارا اصدر سی نلنے جانے پہ لاکھو دورو 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 اصدر سی نلنے جانے پہ لاکھو دورو 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 معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو جانے محصوم بے خطا کو ہمارا تیغوہ کے ساتھ میں محصوم بے خطا کو ہمارا تیغوہ کے ساتھ میں محصوم بے خطا کو ہمارا خطا کو ہمارا سلام ہو جانا محصوم بے خطا کو ہمارا 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 موسیقی 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 افعاد بلیات سے محفوظ فرما یا الہی عابد بیمار کربلہ کا صدقہ آزرین میں سے بیرس اگرس کے حلال عطا فرما آزرین کی نیک تمنہوں کو جائز ارادہ کو جائز مرادہ کو بھورا فرما یا اللہ ہمارے حاج میں بنا خصوصی حضور فرما یا الہی حضرت پاس علمتار کی وفا کے صدقے میں ہمیں بھی امام پاک دنیا کی شر سے محفوظ فرما یا الہی ہمیں بھی سراح حق میں ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ ہمارے حال پر خصوصی فضل کرو فرما یا الہی شہیدانے گربلہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو محفوظ فرما ہماری رزقت کو قائم دائم فرما اللہ حاطر السماوات والرد انتا ولینا فی الدنیا والداخرہ توفنا حق میں نو مالکنا محسنین ربنا لا تزیز قلوبنا بادا اس حدیدنا وحبلنا من لطن کا رحمہ انتا انتا الوحاب اللہ مالک الملک تو دل ملک منتشا و تنزل ملک منتشا و تو اس و منتشا و تو زل و منتشا ویارک الخیر انتا اللہ اللہ حبیبہی سیدنا مولانا محمد مالہی و اصحابہی والبیت زدیاتی ادوائی برحمت گیا اللہ حبیبہی جب تمہیں آخر ہو یا اللہ لفتو لا اللہ اتنا اللہ لا اللہ اتنا اللہ لا اللہ اتنا اللہ تمام 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 تمام